تو متحدہ اقامی موومنٹ کا جلسہ کل سکھر میں ہو رہا ہے جس کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جارہی ہے فاروق ستار کہتے ہیں سندھ کو اس کا جائد مقام دلانا چاہتے ہیں ایم کیو ایم کی جلسے کے لیے سکھر کو دلھن کی طرح سجا دیا گیا ہے مختلف شہراؤں پر پارٹی پرچم اور بینرز آویزہ ہیں ریل ویسٹیشن کے سامنے جلسہ گاہ میں زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے اور شرکہ کے لیے کرسیاں بھی پہنچا دی گئی ہیں مختلف علاقوں سے آنے والوں کے لیے استقبالی ایک کیم بھی لگائے گئے ہیں جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے رابطہ کمیٹی کے رکن فاروق ستار ڈاکٹر سغیر جاوید کازمی واسط جلیل اور دیگر انوہ بھی سکھر پہنچ گئے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم سندھ کو پاکستان میں اس کا اصل مقام دلانا چاہتی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کردار کو سندھ کے کردار کو پاکستان کی قومی سیاست میں نمائع کیا جائیں سندھ کو پاکستان میں اس کا اصل مقام دیا جائے تلسے سے ایم کیو ایم کے قائد التاب حسین ٹیلیفونی قضاب کریں گے جس میں اہام الانات متوقتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ متحدہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے جو بھی سندھ کی تقسیم کی بات کر رہا ہے چاہے الزام لگا کر کر رہا ہے اور اس کو ایشو بنا کر اپنی سیاست کر رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل وہ بھی سندھ میں جو قائم یک جہتی ہے جو اتحاد ہے اس کو پارا پارا کرنے کے لیے اس یک جہتی کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک سادش کر رہا ہے اور ہمیں الحمدللہ کسی سے سندھی ہونے کا سرٹیفیکٹ نہیں چاہیے کیونکہ ہم کل بھی سندھ کی تقسیم کے خلاف تھے ہم آج بھی سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں اگر کسی سطح پہ سندھ کے کردار کو نظر انداز کیا گیا صوبوں کو خود مختاری دینے کے عمل کو روکا گیا سوبائے سندھ کو اس کے اپنے وسائل اس کے اپنے معاملات پر فیصلہ کرنے کا حق نہ دیا گیا اور سندھ کو خوشحالی کے راستے پر چلنے سے روکا گیا تو پاکستان کو بھی خوشحال بنانا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے قومی مومن دیرہنما ڈاکٹر فاروق سطار نے کیا ہے کہ کل دا جلسہ تاریخ ساز ہوئے گا سکھر وش میڈیا نال کل بات چار دیا فاروق سطار نے کیا کہ کل دا جلسہ سندھ خلاف سالشان بیچ آخری کل لے ثابت ہوئے گا اور انہوں نے کہنا چیز کہ سندھی کری سندھی تقسیم دی گل نہیں کر سکتا سندھ نے پاکستانی مضبوطی لے قائدانہ کردار ادا کی دائد سندھ نے معاشی طور پر مستحقم بنانا ہوئے گا اور انہوں نے کہنا چیز کہ پاکستان نے قیاملی قرادات سندھ سے عملی تو پاس ہوئی تو سندھی خوشحالی تو بغیر پاکستانی خوشحالی ممکن نہیں ہے اور انہوں نے کہنا چیز کہ جلسے دی انتظامات آخری مراحل وچھنے تو پورے سندھ جلسے دی تیاریاں نہیں جوشے ناظرین سکھر میں کر ایم کیو ہم ایک بڑا عوامی جلسہ کر رہی ہے اسی حوالے سے فاروق ستار اس وقت سکھر میں پیس کون فرس کر رہے ہیں ہم آپ کو براہ راز دکھاتا ہے لوگ متحرک ہوئے ہیں جس طرح جہاں پر اس جلسے کے لیے جوش و خروش نظر آ رہا ہے صرف سکھر ہی میں نہیں بلکہ سندھ کے کئی عزلہ میں اور خاص طور پر سکھر کے اطراف میں جس طرح کا جوش و خروش نظر آ رہا ہے مجھے یہ دعویٰ کرنے میں کوئی کلام نہیں کہ کل کا جلسہ سکھر کی تاریخ کا سب سے بڑا اور تاریخی جلسہ ہوگا جلسے کی تھیم یا جلسے کا عنوان اور مقصد آپ کے علمے ہیں کہ خوشحال سندھ تو مضبوط پاکستان قائد تحریک التاو بھائی اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں سندھ کا قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کے استحکام میں پاکستان کامیر اور ترقی میں ایک نمائع اور قلیدی کردار رہا ہے سندھ نے ہمیشہ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے اپنا قائدانہ کردار ادا کیا ہے اور آج جب پاکستان مختلف چیلنجوں سے گزر رہا ہے اندرونی چیلنجز بھی اور بیرونی چیلنجز بھی تو قائد تحریک التاو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کو خوشحال بنائے بغیر سندھ میں مکمل طور پر یک جہتی قائم کیے بغیر سندھ کی یک جہتی کو فروغ دیے بغیر یہ ممکنی نہیں ہے کہ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنایا جا سکتا ہے پاکستان کو معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے موزش صاحبی حضرات یہ بات آپ کے علمیں ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے لیے بھی سب سے پہلے یا سب سے پہلی قرارداد پاکستان کے قیام کے لیے سندھ ایسیمبلی سے پاس ہوئی تھی جب سندھ ایسیمبلی سے یہ قرارداد پاس ہوئی تو پھر پاکستان کے قیام میں جتنی رکاوٹیں حائل تھیں ایک ایک کر کے وہ رکاوٹیں ابھی پھر دور ہوتی سے لی گئیں اور بالاخر پاکستان چودہ اگست انیس سو سیتالیس کو قائم ہوا سندھ کے قلیدی کردار کو نہ پاکستان کے قیام میں سے منہ کیا جا سکتا ہے نہ پاکستان کے اس تحقام میں سندھ کے نمائع کردار کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اگر کسی سطح پہ سندھ کے کردار کو نظر انداز کیا گیا سوبوں کو خود مختاری دینے کے عمل کو روکا گیا سوبائے سندھ کو اس کے اپنے وسائل اس کے اپنے معاملات پر فیصلہ کرنے کا حق نہ دیا گیا اور سندھ کو خوشحالی کے راستے پر چلنے سے روکا گیا تو یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا یقین ہے کہ اگر سندھ خوشحال نہیں ہوگا تو پاکستان کو بھی خوشحال بنانا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے کل کے جلسے کی تھیم بھی یہی ہے اب سندھ کو خوشحال بنانے کے لیے سندھ کی تمام اکائیوں کو آپس میں ان کے درمیان ایک یک جہتی پیدا کرنا ان کے درمیان محبت قائم کرنا ان کے درمیان اتحاد قائم کرنا قائد تحریک التاف بھائی سندھ کی خوشحالی کے لیے بھی یہاں جو مختلف اکائیاں ہیں ان کے درمیان بھی قائد تحریک التاف بھائی مکمل یک جہتی کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس یک جہتی کو فروح دینا چاہتے ہیں اسی طرح قائد تحریک التاف بھائی متحدہ قومی مومنٹ یہ بات بھی جانتی ہے اور اس بات اگر کسی کے گمان میں یہ بات کوئی اگر بھول ہو رہی ہے یا کسی کے گمان میں یہ بات نہیں ہے تو ہم یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مالی اور مالیاتی طور پر اور معاشی طور پر بھی استحقام کے لیے سندھ کا کردار پاکستان میں ایک ہراول دستے کا کردار ہے ایک قائدانہ کردار ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کردار کو سندھ کے کردار کو پاکستان کی قومی سیاست میں نمائع کیا جائیں سندھ کو پاکستان میں اس کا اصل مقام دیا جائے اور سندھ کے تمام سندھی کل کے جلسے میں کل کے جلسے کو تاریخ ساز جلسہ بنا کر تمام تمام ساب کا ریکارڈ تو کر اردو بولنے والے سندھی ہوں یا سندھی بولنے والے سندھی ہوں وہ اس سازش کا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیں گے کہ آئے دن یہ بہت شروع کی جاتی ہے اور مختلف طرح کے الزامات تراشیاں کر کے جو ہے وہ دراصل سندھ میں منافرت کو ہوا دی جاتی ہے ہم سندھ میں منافرت کے خاتمے کے لئے سندھ میں نفرت کے خاتمے کے لئے سندھ میں باہم تمام اکائیوں کو اور خاص طور پہ جو اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے سندھی بھائی ہیں ان کو باہم آپس میں شیر و شگر کرنے لئے یہ خلیج اور یہ دیوار جو ہم نے دن رات محنت کر کے جد و جہد کر کے اس خلیج کو ہم نے ختم کیا ہے نفرتوں کی دیواروں کو ہم نے گرایا ہے ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں ان اناثر کو جو یہ دیواریں دوبارہ کھڑی کرنا چاہتے ہیں ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں اور قائد تحریک التاف بھائی نے بار بار یہ کہا ہے کہ ماں عام سندھ جو پٹھایا عام سندھ دھرتی جو پرزند آیا اور سندھ دھرتی کے ساتھ التاف بھائی کا کمیٹمنٹ متحدہ کا کمیٹمنٹ سندھ دھرتی ہماری ماں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سندھ کی تقسیم کی بات کرتا ہے کسی پیرائے میں بھی اسے ہم سندھی نہیں سمجھتے جو بھی سندھ کی تقسیم کی بات کر رہا ہے چاہے الزام لگا کر کر رہا ہے اور اس کو ایشو بنا کر اپنی سیاست کر رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل وہ سندھ میں جو قائم یک جہتی ہے جو اتحاد ہے اس کو پارا پارا کرنے کے لئے اس یک جہتی کو ختم کرنے کے لئے وہ یک سازش کر رہا ہے اور ہمیں الحمدلللہ کسی سے سندھی ہونے کا سیٹیفیکٹ نہیں چاہیے کیونکہ ہم کل تقسیم کے خلاف تھے ہم آج بھی سندھ کی تقسیم کے خلاف سندھ اسمبلی میں ایک قرارات پیش کرنے کی بات کر دی ہے تاکہ اگر کہیں پر بھی کوئی سازش کی آ رہی ہو تو ان سازش وں کے تابوت میں آخری کیل چھونکی گئے یہ قائد تحریک علتہ بھائی اور متحدہ کا واضح پیغام ہے کہ جہاں کل ہم ان سازش کے خلاف بھی ایک عوامی ریفرنڈم ہوگا کل جو سندھ کی تقسیم کے حوالے سے ہے جو سندھ کی تقسیم کے ایشو پر سیاست کرتے ہیں یہ ان کے خلاف بھی انشاءاللہ تعالی تازیانہ عبرت ہوگا کل کا جلسہ اور کل کا عوامی ریفرنڈم اور اسی طریقے سے وہ وڑیرے اور جاگیردار جو گزشتہ چونسٹ پیسٹ سالوں سے پاکستان میں جنہوں نے اپنی ایک حکمرانی قائم رکھی ہے جو بڑے وڑیرے اور جاگیردار ہیں جو تقسیم کرو اور حکومت کرو کہ فارمولے پر کسانوں خاریوں اور جو دہی علاقوں کی مائیں بہنے ہیں زمینوں کے اندر شراکت نہیں دیتے ہیں زرعی اصلاحات اور زمینی اصلاحات سے جو مسلسل گریس کر رہے ہیں کل ان کے لئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی ریفرینڈم ایک ان کے لئے بھی ایک انتباہ ہوگا کہ وہ یہ جو انقلاب اب پاکستان اور سن کے دروازے پر دستک دے رہا ہے وہ نوشتہ دیوار پر پڑھ لیں اور اس انقلاب کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کریں اور اگر وہ اس عوامی انقلاب کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے تو اردو بولنے والے سندھی سندھی سارے سندھ میں رہنے والے سندھی انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ جو ان کا سیلاب ہے وہ رکنے والا نہیں ہے اور خسو خاشات کی طرح بہاتر لے جائے گا ان کی اعتاقوں کو خسو خاشات بہاتر لے جائے گا انہیں اپنے استحالی حد تندوں کو بند کرنا ہوگا جو ظلم و ستم انہوں نے رما رکھا ہے اس کو بند کرنا ہوگا اور اب کسانوں کو اور ہاریوں کو اور بے زمین کسان اور ہاریوں کو زمین دینا ہوگی اور انہیں ماشی کے عمل میں اور ذرہی ترسی کے عمل میں ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور ایک عام آدمی کو اسیملی میں پہنچانے کے لیے ایک کسان کو ایک ہاری کو ایک مزدور کو ایک بے روزگار پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہنرمند سندھی کو جو اسیملی میں آنے سے جس طرح روکا جا رہا ہے اس کو اس کے سیاتی اور جمہوری کردار ادا کرنے سے جس طرح روکا جا رہا ہے تو کل کا عوامی ریفرینڈم ان کے لیے بھی ایک انتباہ ہوگا میں انہیں بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی سادشوں کا سلسلہ بند کر دیں اور اس عوامی ریفرینڈم اور عوامی انقلاب کے آگے اپنی مضموم اپنے ارادوں کو اپنی سادشوں کو ایک طرف رکھیں جو عوام کی رت ہے عوام کی حکمرانی ہے اس کو تسلیم کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل کے جلسے کا عوامی انقلاب جو یہاں قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ نہ صرف سندھ کے اقتدار کے بلکہ اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں پر جا کر دم لے گا اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ بدلو پاکستان بدلو حکمران دو فیصد مرات یافتہ طبقے کی حکمرانی کے دن ختم ہو رہے ہیں عوامی حکمرانی سورج طلوع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو بھی آئندہ سیاسی مارکے ہوں گے آئندہ جو بھی جمہوری مارکے ہوں گے جو بھی انتخابی مارکے ہوں گے اس میں متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے عام سندھی اور عام پاکستانی منتخب ایوانوں میں پہنچیں گے اور آئین اور قانون کی بالدستی قائم کریں گے آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کریں گے اور عوامی خدمت کی نئے ریکارڈ قائم کریں گے مہنگائی بیروزگاری غربت کا خاتمہ کریں گے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے لوگوں کی عزت نقص کو بحال کریں گے انہیں عزت کے ساتھ زندہ رہنے اور عزت کے ساتھ جینے امیر ہوگی انشاءاللہ تعالی اور پاکستان پوری دنیا میں سندھ جب خوش حال ہوگا پاکستان مضبوط ہوگا تو پوری دنیا میں بھی اقوام عالم میں بھی پاکستان اپنا کھویا وعقار اور اپنا کھویا وعقام حاصل کرے گا یہ کل کے جلسے کا مقصد ہے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو یہ پریس بریسنگ تھی اور کوئی سوال کی گنجائش آپ سمجھتے ہیں تو میرے ساتھ یہاں رابطہ کمیٹی کے رکن اشفاق منگی بھائی مصطفہ کمال بھائی اور ڈاکٹر سحیر بھائی اور جعوید کازمی بھائی اور خطب بھائی جونل انچارج